ایران کا یکرین کا مسافر تیارہ مار گرانے کا اطراف پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر بریگیڈیہ جنرل امیر علی حاجی زادک نے ذبہ داری قبول کر لی کہا ایسے حادثے کا گواہ بننے کی بجائے مرنے کو ترجیح دیں گے معاملے پر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کی تعمیل کریں گے ایرانی سپریم لیجر آیت اللہ خامنائی کا واقعہ پر اظہار افسوس متاثرہ خاندانوں سے تازیت واقعہ انسانی غلطی قرار ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو بھی واقعہ کا ذبہ دار قرار دے دیا کہا امریکہ کے ایڈونچرزم کے باعث پیدا بہران تیارے کی تباہی کا باعث بنا یکرین کا ایران سے مسافر تیارہ گرانے میں ملاوث اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ یکرین کے صدر نے کہا سانہے میں ہلاک افراد کے اہلقانہ کو ایران معافظہ ادا کرے امریکہ اور کینیڈا نے پہلے ہی ایران پر مسافر تیارہ گرانے کا الزام آئیت کیا تھا کینیڈین وزیراعظم نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ ایرانی مزائل ہی تیارے کی تباہی کی ممکنہ وجہ بنا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ایران نے حادثاتی واقعے کا اطراف کر لیا ہے امید ہے کہ اس سے تشویش میں کمی آئے گی پاکستان کا موقف ہے کہ خطہ مزید کسی کشیدگی یا لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے وزیراعظم کی ہدایت پر ایران روانہ ہو رہے ہیں سعودی آراب اور امریکہ بھی جائے ہیں مہنگائی بڑا مسئلہ ہے مگر یہ کرتا کون ہے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا سوال پھر خود ہی جواب میں بولے کاروباری تب کا ہی تو مہنگائی کر رہا ہے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستانیوں کا عالمی ویجن نہیں ہے لوگ کہتے ہیں چار سے پانچ فیصد ایکسپورٹ بڑھا کر آپ نے کون سا تیر مار لیا یقین دلاتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا درامدات سے چلنے والی معیشت سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا نونلی کے رکن قومی اسمبلی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا کہا لیکن آج ووٹ کہہ رہا ہے مجھے عزت دو آج ان ہاؤس تبدیلی سبزیادہ آسان ہے اتفاق رائے سے نیا وزرعظم آنا چاہیے ان لوگوں کو فارغ کیا جائے اور نئے لوگ لائے جائیں وزرعظم کہتے ہیں کہ سکون قبر میں ہے تو کیا وہ پوری قوم کو قبر میں لیٹانا چاہتے ہیں معاونی خصوصی فیدوس آشک آوان کا کہنا ہے سیاسی مداری کی طرف سے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی روش شروع کر دی گئی ہے رانہ سناؤلہ صاحب مقدمہ ابھی زیر سمات ہے زمانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے گناہ ہو گئے آپ کو غصہ اپنی قیادت پر نکالنا چاہیے لندن میں سابق افغان صدر حامد کارزائی کی نواز شریف سے ملاقات ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سامت نواز شریف کی عادت کی بدین میں وزیرعظم پیکج کے تحت یوٹلیٹی سٹورز کی اشیاء کی عام مارکٹ میں فروخت کا انکشاف گھی چینی آٹا اور دیگر سامان کے ٹراک تاجروں کو فروخت کیے جا رہے ہیں عام مارکٹ میں فروخت ہونے والے سامان پر وزیرعظم سکین کا مونوگرام موجود ہے ریجنل انچارج یوٹلیٹی سٹورز کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی شکایت نہیں آئی شکایت آئی تو دیکھیں گے لوردیر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں ہلڑ باسی کارکن گتھم گتھا ہو گئے ایک کارکن کی زبردستی ڈائس پر آ کر ایم این اے محبوب شاہ پر تنقید حامی کارکن مشتعل ہو گئے اس تقریر کیے بغیر واپس چلے گئے غوصہ بات کوئیٹا میں بم دھماکے کی تحقیقات جاری شواہد کے لیے کرائم سین محفوظ کر دیا گیا پولیس حکام کا دھماکہ خودکش ہونے کا خدشہ دھماکے کا مقدمہ سی ٹی جی تھانہ میں درج نامعلوم دہشتگردوں کے خلاف درج مقدمے میں قتل اقدام قتل اور سیون ایٹی اے کی دفات شامل شہید جی ایس پی امان اللہ سمیت دیگر افراد مقامی قبرستان میں سپر دیکھا پیبر پختنخواہ میں گدگری کے خاتمے کے لیے قانون کا مساودہ تیار بچوں کو گدگر بنانے والے پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور ایک سال قید کی سزا دی جا سکے گی ایک کے تحت دار القفالہ قائم کیا جائے گا جہاں بکھاریوں کو تعلیم صحت اور ہنر سکھایا جائے گا سلطنت امان کے سلطان قابوس کا اناسی برس کی عمر میں انتقال سرکاری عزاز کے ساتھ سپر دیکھا کر دیا گیا امان میں تین روزہ سوگ کا اعلان پرچم چالیس دن تک سرنگو رہے گا امان کے نئے سلطان حظیم بن تارک نے حلف اٹھا لیا سلطان قابوس نے انیس ستر میں تخت سنبھالا وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی کے لیے مشہور تھے ان کے دور میں امان نے ترقی کی منزلیں تے کی وہ طویل عرصے سے بیمار تھے وزیر خارجہ شاہ مہمود قریشی کا سلطان قابوس کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار امان کی حکومت اور عوام سے اظہار تازیات کوئٹا اور گردو نوہ میں ہلکی برپاری اور بارش مغربی ہواوں کا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا پلات، جوب، بارخان، موسا خیل، تربت، پنچگوڑ اور نوشکی سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش جاری سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کراچی میں سر تھوائیں کل ہلکی بارش کا امطان موسیقی